بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور کڑواہت سے پاک کریلے اور کیمے کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لیے میں نے کیمہ لیا ہے ادھا کلو اور میں نے کریلے لیا ہے ایک کلو ٹیماٹر ایک پاو تو سبز مچے لیا ہے ادھرک لسن کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں نے لسن لیا اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے ادھرک لیا ہے اور اس کے اندر پیاز بھی جائے گا جو کہ کافی مقدار میں ہے تقریباً آدھا کلو میں نے یہ پیاز لیا جسے میں نے سلائس میں گول کٹ کر لیا اور اس کے اندر آئل بھی جائے گا ایک سیگرٹ چیز بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جس سے یہ بالکل بھی کڑوے نہیں بنے گے جو بچے اور بڑے زیادہ کڑوی چیز پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسپی ہے یہ کریلوں کو میں نے سیل لیا اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح میں نے لمبائی کے روح کٹنے اور اس میں سے میں نے یہ بیسٹ نکال دینا کوئی چمچ لے لیں وہیلنا ناکھنوں میں لگ جاتی ہے جن کے سارے بیسٹ میں نے نکال دینا اور یہ زیادہ نہیں کرنے اس کا بھی میں آپ کو استعمال بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح یہ استعمال کرنے اور اس کے اس طرح پیسٹ کٹ کرنے اس طرح لمبائی کے روح اسی طرح میں یہ سارے تیار کر دی کریلوں کو میں نے کٹ لیا اب میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی تقریباً ایک ٹی بر سپون بھر دیں کریلوں کو نمک لگانا ہے اور اسے اچھی طرح مسل نہ بھی ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اسی طرح نہیں چھوڑ دینا اس طرح کریلیں اچھی نہیں بنتے اور اسے میں پانچ منٹ سائٹ پہ رہ دوں گی جتنی دیر میں نے کریلوں کو نمک لگایا ہے اتنی دیر میں میں یہ بیج جو ہے یہ کوٹ لوں گی اسے ہمیں نمک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کڑوے نہیں ہوتے صرف اس کا اوپر والا پارٹ جو ہے یہی کڑوے ہوتے ہیں اسے میں نے اس طرح کوٹ لیا ہے اتنا ہی کوٹنا یہ دیکھیں جن کا یہ بیج مو میں نہ آئے اس طرح کہ میں نے یہ سارا کوٹ کر تیار کر لیا اب میں اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں مسلنے سے کتنے نرم اور سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا پانی انہوں نے چھوڑا اب میں اس کے اندر یہ پانی شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح دھولوں گی دو تین پانی میں نے اسے دھولیں گے اور اسے اسی طرح پانی کے اندر مسلوں گی جتنے یہ نرم اور سوفٹ ہوں گے اتنی ہی کڑوہاٹ ان کی دور ہوگی یہ دیکھیں کس طرح موڑ رہے ہیں یہ کتنے سخت ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک تھیلی لی ہے اس طرح ایک جارڈٹ کی شفون کی ململ کی جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی کریلوں کو اس طرح نچوڑنے در آسان ہو جاتے ہیں اور پانی بھی اچھی طرح نچڑ جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی یہ کڑوے نہیں ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کریلوں کو اچھی طرح نچوڑ لی ہے اور میں اس کے اندر اسے نکال دوں اس کے اندر پانی بھی نہیں ہونا چاہیے یہ اس طرح کے ہونے چاہیے بلکل خوشک ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی موجود نہیں ہے اور ہم نے زیادہ اسے عرصے تک رکھنا نہیں ہے اسے ہاتھ کے ہاتھ ہی میں نے فرائی کر لینا کریلوں کو فرائی کرنے کے لیے میں سرسو کا آئل استعمال کروں گی تقریباً ایک کپ میں نے آئے لیا اور اس کے اندر یہ کریلے دوں اور اسے ہلکی آنچ پہ میں فرائی کریں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے مزے دار کریلے بنانے کے لیے میں نے اسے فرائی کر لیا اور یہ دیکھیں اس طرح کے ہونے گئے ہیں زیادہ براؤن ہم نے اسے نہیں کرنا کہ ہم نے جلا دینے بس اس کا پانی ہم نے پوشک کرنا ہے جو جس سے یہ اگر اس کے اندر پانی موجود ہوگا تو یہ کڑویں بنیں گے اب میں اسے نکال لوں گی کریلوں کو میں نے نکال لیا اب میں اس کے اندر یہ کٹے ہوئے بیش کرنے بیش کریں گے اور انہیں بھی میں نے فرائی کرنا ہے جی جو وہ پھینکنا نہیں ہے اس سے بھی کرینوں کا ذائقہ بہت اچھا اور مزے دار بن کر پیار ہوتا ہے اور اس کا بھی میں نے پانی ہمیں 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 اس طرح اس کا کٹیا پن بھی دھو ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اسے تقریباً سا سے آٹھ منٹ میں یہ فرائی کر لیا ہے ہمیں اسے بھی نکال لیں میں نے وہی والی کڑائی لیا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کو ککٹ کے اندر کیمے کو گلا لیجئے گا کیمہ آپ اپنی پساند سے مٹا چکن جو بھی پسند ہو آپ لے لیں جو میں نے پیاز دیئے تھے اس میں سے تقریباً چوتھا حصہ پیاز میں نے نکال لیا ہے اور باقی کے یہ پیاز میرے پاس میں اس کے اندر یہ کیمہ ڈالوں گی میں اپنے دیسی طریقے سے ہی بناوں گی جس طریقے سے ہمارے بڑی دادی نانیاں بناتی رہی ہیں اسی طرح میں نے ساری چیزیں شامل کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ادرک لسن کی پیسٹے لیگی اب میں اس کے اندر مسالے شامل کروں گی لمک ٹو ٹیسٹ لمک اس میں زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی کڑواہ ٹو ٹو ٹین میں حلدی ایک ٹیسپون دھنیا پولڈر ایک ٹیسپون ڈال میچ ٹو ٹیسٹ تھوڑی سی میں کشمیلی لال میں شامل کر دوں گی اور اس کے اندر پانی شامل کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیمے کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہوئے اور اسی میں نے اسی طرح اُڈکی اٹھپے پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں اس کا پیاز بھی گھل چکا ہے یہ تھوڑا سا مساالہ ban جائے گا اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر یہ ٹو ٹیسٹ میں شامل کر دوں گی اور دو عدد میں نے کٹی ہوئی سبز میچے بھی لییں اور اسے میں دھک کر پکاؤں گی طاقت ہمارے ٹو ٹی ترہ گھل جائے یہ دیکھیں یہ تماتر ڈال کر میں نے ہلکی آنٹ پر اسے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں تماتر بھی گھل چکے ہیں تماتروں کو میں نے موٹا موٹا ہی کات دیا تھا موٹا موٹے تماتر کٹے ہو تو یہ جلدی حل ہو جاتے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگا ہوں جی زیادہ ہمیں آئل نہیں شامل کرنا کیونکہ کریلے جو میں نے فرائی کی ان کے اندر آئل موجود ہے تو تقریبا میں ایک بٹا چار کپ اس کے اندر آئل شامل کروں گا اور اسے میں بھونڈا لگا اور تھوڑا سا میں گرم مسالہ شامل کروں گا اس کے اندر ایک ٹی سپن کے برابر یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا یہ کیما لکوڑی ہے ابھی اس کا پانی سارا خوشک نہیں ہوا اس کی میں بنائی کر رہی ہوں اسی سٹیج پہ دیکھیں اسی سٹیج پہ میں نے اس کے اندر یہ پیاز شامل کر رہی ہیں پیاز اور کریلے بیسٹ پرینڈ ہیں اس کے اندر جس میں مردی پیاز شامل کریں اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے اور یہ مقدار میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تقریبا پانچ منٹ لگیں گے اسے اور پیاز بھی ہمارے سوٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ میں نے پیازوں کو اسی طرح فرائی کیا اور یہ دیکھیں ہلکا ہلکا اس میں سے آئل بھی ریلیز ہو گئے اب میں اس سٹیج پہ اس کے اندر کریلے اور بیجو میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے یہ میں شامل کر دوں گی اور اس سے میں مکس کر دوں گی اچھی طرح میں نے اس کے اندر مکس کر دینا بیجو کو اور یہ کریلوں کو اب میں بتاؤں گی آپ کو ایک سیکرٹ اس سے کریلے مزے دار بھی بنتے ہیں اور اس کے اندر بلکل بھی کڑواہٹ نہیں رہتی تو میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کپ ملائی آدھا کپ سے بھی یہ زیادہ ہے ایک ٹائن کی ملائی نکالتے ہیں یہ میں نے فریزر سے ابھی نکالی ہے اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ایک کپ دودھ کا شامل کر دیں اب میں ہلکی آنچ کر دوں گی اس کے لئے دم والی آنچ کر دیں گے اب آنچ میں نے زیادہ تیز نہیں ہی کر دیں اور اس کو میں مکس کروں گی اور اسے دم پر لگا دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ دم کے بعد یہ کریلے بھی سوٹ ہو گئے ہیں اور جو میں نے ملائی ڈالی تھی وہ بھی اس کے اندر جذب ہوگی ہے اب میں اسے بھونوں گی تقریباً پانچ منٹ میں نے اسے بھوننا ہے دکھنے میں ہی اتنے مزے دار لگ رہے ہیں اور کھانے میں کیوں نہیں یہ ذائکے دار ہوں گے یہ دیکھیں اب میں اسے چولے سے دار لوں گی امید ہے آپ کو یہ کیمہ کرے لیں بناتے وقت کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ نے صرف نمک لگا کے اچھی طرح مسل کے جب تک سوفٹ نہیں ہوتے آپ نے اسے مسلتے رہنا ہے یا تھوڑی دیر پانچ منٹ رکھ رہے ہیں اس کے بعد سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ مسلیں اس طرح مسل مسل کے ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے کڑوا پانی اور اس کے بعد ہم نے رکھ دینا ہے دس منٹ تک تو یہ بہت مزے دار اور ذائقے دار بن کر تیار ہوں گے دھو کر بھی اچھی طرح ہم نے پانی نچوڑ لینا نہ ہمیں دھوپ میں رکھنے کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں زیادہ دیر اسے سکانے کی ضرورت ہے ہاتھ کے ہاتھ آپ اسے نچوڑے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ ہی فرائی کرنے پاکہ کیمہ تو عام طور پر ہم جس طرح گھروں میں تیار کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں دودھ میرے ملائی شامل کر دیں دودھ ہے تو دودھ شامل کر دیں اس طرح اندھم پہ رکھیں تو یہ بہت اچھے مزے دار اور ذائقے دار بھی بن جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری مزے دار سی ریسپی پسند آئی ہوئی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی چیسے لے گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر اللہ حافظ